سر دراس کارگل روڈ کٹنے سے سیاچن کی سپلائے لائن بند نہیں ہوتی یہ کہا آئی ایس آئی کے میجر جنرل شاہد عزیز نے جنرل مشرف کو نیشنل میلیٹری آپریشن سینٹر کی ایک میٹنگ میں جو مائی انیس سو نینانوے میں ہوئی کارگل کا آپریشن تو عملن انیس سو اٹھانوے کے آخر میں ہی شروع ہو گیا تھا کیا کارگل پلینرز کو یہ نہیں پتا تھا کہ جس مفروضے پر ان کے سارے آپریشن کی بنیاد ہے وہ مفروضہ ہی غلط ہے ناغرین آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ اور تجزیہ کی کارگل وار سیریز اور میں ہوں ڈاکٹر حسان بخاری پچھلی قسط میں ہم نے ڈیٹیل میں کارگل آپریشن کی پلیننگ اور بیک راؤنڈ کو ڈسکس کیا تھا آج کی اپسوڈز میں ہم ڈسکس کریں گے کارگل کی جنگ کو جس میں کودنے کے بعد کارگل پلینرز کو پتا چلا کہ ان کا تو سارا پلین ہی غلط اندازوں پر بیس تھا مائی انیس سو نینانوے کے پہلے ہفتے میں بھارکیوں کو آخرکاری علم ہو گیا کہ پاکستان کارگل سیکٹر میں ایل او سی کے پار خاصے بڑے علاقے پر قبضہ کر چکا ہے یہ بات کارگل پلین کے لیے انتہائی تشویشناک تھی اوریجنلی پلین میں یہ اندازہ لگایا گیا تھا کہ بھارتی فوجی کارگل میں خالی کیے گئے بنکرز میں تب تک واپس نہیں آئیں گے جب تک درہ زوجیلا کھل نہیں جاتا کارگل پلینرز کا خیال تھا کہ زوجیلا پاس جون کے وسط سے پہلے نہ کھلے گا اور بھارتیوں سے لڑائی بھی اس وقت سے پہلے شروع نہ ہوگی کارگل پلینرز نے سوچا تھا کہ مٹ جون تک پاکستان کی سائیڈ پر واقع برزل پاس بھی کھل جائے گا اور اس کے ذریعے فرنٹ لائن ٹروپس کو سپلائے کیا جا سکے گا مگر زوجیلا پاس 1999 میں توقع سے پہلے ہی مئی کے آغاز میں ہی کھل گیا اس طرح کارگل پلین کی ساری ٹائم لائن تلپٹ ہو گئی مشہور باکسر مائک ٹائسن کا کول ہے کہ ہر کسی کے پاس پلین ہوتا ہے مگر مو پر مکہ پڑتے ہی وہ پلین دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے اصل میں اچھے اور برے پلین میں یہی فرق ہوتا ہے کہ اچھا پلین برے حالات میں بھی پلینرز کو حالات کے مطابق ایڈپٹیشن کا موقع دیتا ہے اور بری قسمت کے باوجود اس کے ذریعے کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے دوسری طرف ہمارے کارگل پلین جیسے برے پلین تو اچھے حالات میں بھی مقاصد پورے نہیں کر سکتے کارگل پلین کو آخر ہم نے ایک برا پلین کیوں کہا زوجی لا پاس والے معاملے میں اگر ہم قسمت کو کسور وار ٹھہرا کر پلینرز کو بری و ذمہ قرار دے بھی دیں تو اس سے پلین کی بنیادی خامی نہیں چھپتی سیاچن کی سپلائے لائن بند کرنے کا واحد راستہ یہ تھا کہ پاک فوج دراست کارگل روڈ پر قبضہ کر لیتی اس صورت میں بھی لے ائرپورٹ کے ذریعے سپلائے کا لمبا اور مشکل راستہ کھلا رہتا وہ کہ اس صورت میں بھارت کے لیے سیاچن میں موجود تین برگیٹس کی بھاری نفری کو سپلائے کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا لیکن کارگل پلینرز کا پلین کی ایک بنیادی نکتہ تو یہی تھا کہ کھلی جنگ کے بغیر سیاچن سے بھارت کو نکالا جائے اگر دراست کارگل روڈ پر قبضہ کرتے تو بھارت کسی اور فرنٹ پر اس کا جواب دے کر کھلی جنگ کا آپشن استعمال کر سکتا تھا دوسری طرف کارگل پلینرز کو اس حقیقت کا علم ہی نہ تھا کہ کارگل ہائٹس پر قبضہ کرنے سے سیاچن کی سپلائے لائن بند ہو ہی نہیں سکتی تھی جنرل شاید بزیز لکھتے ہیں کہ کارگل پلین کا راز افشا ہونے کے بعد انہوں نے خود جنرل مشرف کو ڈیٹیل سے بتایا کہ کارگل ہائٹس پر بیٹھ کر فائر کرنے سے سیاچن کی سپلائے لائن نہیں کٹ سکتی ایک تو پلین میں لے کے ہوای اڈے کو کیلکولیشن میں نہیں ڈالا گیا تھا جس پر ہر سائز کے جیٹ جہاز اتر سکتے تھے اور بھارت ائر انڈیا کے سیویلین تیاروں کو کارگو ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال بھی کر سکتا تھا دوسرا نکتہ یہ تھا کہ کارگل پلینرز کا خیال تھا کہ کارگل ہائٹس پر قبضے کی وجہ سے صرف بیس فیصد سپلائز روڈ سے گزر رہی ہیں سردیوں میں یہ بیس فیصد بھی بند ہو جائے گا چنانچہ ان کا خیال تھا کہ سردیوں تک اگر پاکستان کارگل ہائٹس پر قبضہ برقرار رکھ لے تو پھر سیاچن میں بھارتی فوج کے لیے ہتھیار ڈالنے یا بھاگنے کے سوا کوئی اور راستہ نہ رہے گا جنرل شاہد عزیز نے مگر ایک اور اتراز اٹھایا کہ زوجی لا اور دراست کے درمیان میلوں لمبی سڑک ہے سڑک کے اس سیف سیگمنٹ پر اس وقت بھارت میک شیفٹ سٹورز بنا سکتا ہے جن کی بدولت یہ بیس فیصد ٹریکل سردیوں میں بھی چلتا رہے گا پھر کارگل بلینرز کی یہ بھی خام خیالی تھی کہ بھارت کارگل ہائٹس کو واپس لینے کے لیے کوئی زوردار حملہ نہ کر سکے گا کیونکہ اس دور افتادہ علاقے میں اچانک شورٹ نوٹس پر کسی بڑی فوج کو بھیجنا اور اس کی سپلائی اور لوجسٹکس کو مینج کرنا بھارت کے لیے ناممکن ہوگا یہاں بھی کارگل بلینرز چوک گئے شجاہ نواز اپنی کتاب کروسٹ سوڈز میں لکھتے ہیں کہ جوائنٹ چیف ہیڈکوارٹرز کے ایک سینئر آفسر نے جب کارگل بلینرز کا یہ مفروضہ سنا تو اس کو فوراں شدید اندیشے لاحق ہو گئے اس نے جب اس معاملے پر سٹڈی کروائی تو اگلے ہی دن اس کے سٹاف آفسرز نے کیلکولیٹ کر کے بتا دیا کہ بھارت اپنے ریزرف ٹروپس اور ہیوی آرڈلری کو کارگل میں تیزی سے ڈپلائے کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے کارگل بلینرز نے پلین بناتے وقت دشمن کے ریسورسز اور قوت کے بارے میں ایک بیسک سٹڈی یا سٹاف چیک کرنے کی زحمت بھی گوارہ نہ کی تھی پر ہمارے سینکڑوں جری سپائیوں کو برف کوش پہاڑوں میں جنگ لڑنے کے لیے بھیج دیا تھا یقیناً کارگل آپریشن ملٹری پلیننگ سے زیادہ ملٹری نگلیجنس کی عبرتناک مثال ہے خیر مئی کے شروع میں ہی بھارت کو جب پاکستان کی کارگل میں پیش کرنی کا پتا چلا تو پھر کارگل بلینرز نے سوچا کہ اب اس پلین کو پاکستانی آلہ سیویلین اور ملٹری عہدے داروں پر بھی آخر کار افشا کر ہی دینا چاہیے مئی کے شروع میں کارگل پر بریفنگز کا سلسلہ شروع ہوا ایک انتہائی اہم اور میجر بریفنگ سترہ مئی کو وزیر اعظم نواز شریف کو دی گئی نواز شریف کو پہلے بھی اپنے وفادار آئی ایس آئی جنرل سیاؤد دین بٹ کے ذریعے کچھ اطلاعات مل چکی تھی مگر بہت سے امور سے وہ ابھی بھی نواقف تھے اب پہلی بار ان کو تمام صورتحال جنرل مشرف نے بتائی نواز شریف کے ساتھیوں میں ڈیفنس سیکٹری لیفٹینٹ جنرل افتخار علی خان اور وزیر برائے امور کشمیر جنرل مجید ملک بھی تھے جنرل مجید ملک نے دس کور کے کمانڈر جنرل محمود سے کچھ چھبتے ہوئے سوالات بھی کیے جنرل افتخار نے نواز شریف کی توجہ نقشے کی طرف دلائی جس کے مطابق لو سی کے پار سینکڑوں مربع کلومیٹر کا علاقہ اینل آئی کے پاکستانی سپائیوں کے قبضے میں جا چکا تھا فورن منسٹر سرتاج عزیز بھی اس ایڈونچر پر بلکل خوش نظر نہ آتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ انیس سو نینانوے میں واجبائی کا دورہ پاکستان اور فروری انیس سو نینانوے کے احلان لاہور سے جو خیر سگالی کی فضاء پیدا ہوتی دکھائی دے رہی تھی کارگل نہ صرف اس کو ختم کر دے گا بلکہ اس ایڈونچر میں پاکستان کو امریکہ سمیت تمام عالمی برادری کی مخالفت کا سامنا ہوگی مگر نواز شریف صاحب تمام اندیشوں سے بے نیاز تھے کارگل کلیک کے جنرل عزیز نے ان کو مستقبل کا فاتح کشمیر کہہ کر ان کو اور بھی پھلا دیا چنانچہ اب وزیراعظم نواز شریف صاحب نے بھی کارگل کے منصوبے کو آشیرواد دے دی یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر نواز شریف تھوڑی سی محنت کر کے کارگل کے آپریشن کا باریک بینی سے جائزہ لے لیتے تو یقینا جنرل مجید اور جنرل افتخار کی مدد سے ان پر کارگل بلین کی قلعی کھل جاتی اس صورتحال میں ان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ بحثیت وزیراعظم وہ حق رکھتے تھے کہ جنرل مشرف سے سخت باز پورس کرتے کہ آپ نے بغیر کسی کو بتائے لو سی کروس کیوں کی؟ پھر پلین اتنا برا تھا کہ اس کی کامیابی کا تو کوئی خاص چانس تھا نہیں مگر ابھی بھارت نے بھرپول حملے شروع نہیں کیا تھے اور نہ ہی ان کی فوجیں پوری طرح جمع ہو سکی تھیں اگر کسی وقت اس آپریشن سے ویڈرو کر لیا جاتا ہے یا اس کو رول بیک کر لیا جاتا اور اس کو یہ کہہ کر وینڈ اپ کرا دیا جاتا کہ کچھ کشمیری مجاہدین تھے جو بغیر پاکستان کی اجازت کے بارڈر پار کر کے گئے تھے تو مئی کے مہینے میں شاید دنیا ہمارا اعتبار بھی کر لیتا ہے بھارت کو بھی واضح پیغام چلا جاتا کہ پاکستان مہم جوئی نہیں بلکہ امن چاہتا ہے اور پاکستان کی حکومت ایکسٹریمسٹ کو قابو میں رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے مگر نواز شریف صاحب اس جرت اور ذہانت سے آری تھے جو اس قسم کے سخت فیصلوں کے لیے چاہیے ہوتی ہے خیر بھارت کی طرف سے مئی میں زوردار جوابی حملوں کا آغاز ہو جا بھارت نے اپنی فضائیہ کا بھی بھرپور استعمال شروع کر دیا اور مئی میں دو بھارتی تیاروں نے ایل او سی کروس کرنے کی جرت بھی کی مگر پاکستانی ائر ڈیفنس نے دونوں تیاروں کو مار گرہا مئی اور عوائلے جون میں بھارت نے پاکستانی پوسٹ پر بہت سے حملے کیے مگر بھاری جانی نقصان اٹھایا پاکستانی بلند مورچوں پر تھے اور بھارتی حملہ آوروں کو آسانی سے نشانہ بنا سکتے تھے یہ سازگار صورتحال مگر جون کے مہینے میں تبدیل ہونا شروع ہو گئی جیسا کہ جنرل شاہد عزیز اور جوائنٹ سٹاف ہیڈکوارٹرز کے آفسرز کا شعال تھا بھارت نے اپنی ہیوی آرٹلری جس میں مشہورے زمانہ سویڈن کی بنیوی بوفور گنز بھی شامل تھی کارگل میں ڈپلائے کر دی ہزاروں کی تعداد میں ریزرف ٹروٹس بھی بھیجے گئے اور بے پناہ فضائی قوت کا استعمال کیا گیا بھارت کا یہ رسپانس کارگل پلینرز کی توقع سے بہت زیادہ شدید تھا اب تک کارگل پلینرز کو آخر کار یہ پتہ چل چکا تھا کہ سیاچن کی سپلائے لائن کارگل ہائٹس پر قبضہ کرنے سے نہیں کٹ سکتی چنانچہ اب کارگل پلینرز کے چار جنرلوں کے ٹولے نے پلین کا ایم ہی تبدیل کر کے سیاچن کو بریفنگز میں سے غائب کر دی اب وہ یہ کہنے لگے کہ کارگل آپریشن کا مقصد کشمیر کاؤز کو عالمی برادری کے سامنے اثر انو زندہ کرنا تھا اور کشمیر کو ایک نیوکلئر فلیش پوائنٹ کے طور پر دنیا میں نمائع کرنا تھا تاکہ عالمی برادری مسئلہ کشمیر کو حل کرنے پر مجبور ہو جائے اس سنسلے میں جنرل مشرف اور جنرل عزیز کے درمیان ایک ٹیلی فون کال کو بھارت کی جانت سے ٹیپ کرنے کا دعویٰ بھی کیا گیا بھارکیوں کے مطابق اس فون کال میں جنرل جنرل اس بات پر خوشی کا اظہار کر رہے تھے کہ بی بی سی جیسے انٹرنیشنل میڈیا ہاؤزز کارگل کانفلک کو بہت کوریج دے رہے ہیں جون کے پہلے ہفتے میں بھارت نے بھاری نقصان اٹھانے کے بعد کولو لنگ کی اہم چوکی پاکستان سے واپس چھینے اب تک پاکستانیوں کے سپلائی پروبلمز بہت دگرگون ہو چکے تھے اور اگلے مورچوں میں راشن اور ایمونیشن کی سخت قلت پیدا ہونا شروع ہو گئی بھارتیوں کو بھی سمجھ آ گیا تھا کہ مورچوں پر سامنے سے حملہ کرنے کی بجائے آرٹیلری اور ائر فورس کے ذریعے پاکستانیوں کی سپلائی لائنز کاٹ کر کارگل کو واپس لینے کے سٹرٹیجی بہتر رہے گی جون کے مہینے میں نواز شریف صاحب کو بھی احساس ہو گیا کہ معاملہ بگڑ رہا ہے اور انہوں نے کارگل سے باعثت واپسی کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کرنی سب سے پہلے فورن منسٹر سرطاج عزیز 11 جون کو چائنا گئے جہاں چائنیز قیادت نے ان کو ٹکا سا جواب دے دیا پھر وہ 12 جون کو بھارت گئے مگر بھارت بھی کسی سمجھوتے کہ موڈ میں نہ تھا اور اب چاہتا تھا کہ پاکستانی فوجیوں کو شکست دے کر ہی کارگل سے نکالا جائے ڈلی میں سرطاج عزیز کو بتایا گیا کہ بات چیت اس وقت تک شروع نہیں ہو سکتی جب تک پاکستان کارگل سیکٹر کا تمام علاقہ غیر مشروط طور پر خالی نہ کر دے بھارت ہمارے سپائیوں کی محفوظ واپسی کی کوئی گیرنٹی دینے پر بھی تیار نہ تھا آخر ہم نے امریکہ بہادر کا دروازہ کھٹ کھٹایا اور امریکی سینٹرل کمانڈ کے جنرل زنی جلائے میں پاکستان تشریف لائے جنرل زنی نے کشمیل کے مسئلے پر پاکستان کی بھارت کے سامنے کسی بھی قسم کی وقالت کرنے سے صاف انکار کر دیا اور نواز شریف پر مسلسل یہی دباؤ ڈالا کہ آپ اپنی فوج کو لو سی سے واپس بلا لیں کارگل کلیک کے جنرل جاوید حسن جو کہتے تھے کہ امریکہ بھارت کے خلاف تنازے میں ہماری سائیڈ لے گا بدترین خوش فہمی کا شکار نکلے گا اب نواز شریف اور مشرف صاحب اپنی بنائی ہوئی دلدل میں بری طرح پھنس چکے تھے کارگل کی وجہ سے ساری دنیا میں کشمیر کا چرچہ تو ضرور ہوا مگر مسئلہ کشمیر کی پچاس سالہ تاریخ میں پاکستان کو پہلی بار کھل کر جارے اور ولن قرار دیا گیا امریکہ اور چائنہ دونوں نے پاکستان کو ہی الزام دیا سفارتی محاذ پر مکمل ناکامی کے ساتھ ساتھ جون میں بھارتی پیش قدمی بھی جاری رہی اور ہماری پوسٹ اب یکے بعد دیگرے گرنے لگی پانچ جولائی کو ٹائگر ہل کی اہم پوسٹ بھی بھارت کے قبضے میں چلی اس پوسٹ پر کیپٹن کرنل شیر خان، کیپٹن امار اور میجر حاشم نے بہادری کے ایسے جوہر دکھائے کہ بھارتیوں کا کمانڈر برگیڈیر باجوا بھی ان کی تعریف کرنے پر مجبور ہو یہ تینوں افسر کمانڈ کرتے ہوئے ٹائگر ہل پر ہی شہید ہوئے اور ہماری جنرل میازی جیسی ہائی کمانڈ کو اسلامی عسکری نظریہ کا ایک اہم سبق پڑھا گئے مگر اب حالات اتنے خراب ہو چکے تھے کہ ہمارے جری سپائی فتح کی نہیں بلکہ صرف بائزت شہادت کی توقع کر سکتے تھے بھارت نے کارگل ہائٹس کے اہم ترین علاقے جن کے ذریعے دراست کارگل روڈ کو ہٹ کیا جا سکتا تھا ان کی ائر فورس اور آرٹلری بلا خوف و خطر چوبیس گھنٹے ہمارے مورچوں اور سپلائی روٹس پر بمباری کرتی رہتی جبکہ ہمارے کارگل بلینرز نے تو پاک فضائیہ کو کارگل آپریشن سے مکمل طور پر الگ رکھا تھا ہمارے کئی شہیدوں کی لاشیمی دشمن کے قبضے میں آ گئیں اور اب دنیا میں کوئی بھی کارگل آپریشن کو محض کشمیری مجاہدین کی کاروائی سمجھنے پر آمادہ نہ تھا جنرل شاہد عزیز اپنی کتاب یہ خاموشی کہاں تک میں لکھتے ہیں جب دشمن کے حملے شروع ہوئے تو شروع میں وہ بھی چوٹیوں پر قبضہ نہ کر سکے وادیوں میں بھر گئے اور ہماری شپاہ کے تمام راستے کاٹ دیئے لوگ پوسٹوں پر کئی کئی دن بھوکے رہے زخمیوں کے زخم رشتے رہے مگر یہ باہمت جوان پاک فوج کے سپاہی اور ان کے شیردل کمانڈر ہمارے کیپٹن اور میجر آخری حد تک لڑتے رہے کتنی ہی جگہوں پر جب انہیں واپس نکلنے کا حکم ملا تو انہوں نے انکار کر دیا آخری گولی آخری سانس تک لڑتے رہے یہی ہیرے ہیں جو آج بھی اس اندھیری رات میں چمکتے ہیں کارگل کی جنگ ختم کیسے ہوئی؟ نواز شریف واشنگٹن کیوں گئے؟ جنگ کے آخر میں پاکستان کو بے پناہ جانی نقصان کیوں اٹھانا پڑا؟ امریکہ نے کارگل کی جنگ کو اپنے جیو سٹریٹیجک مفاد کے لیے کیسے استعمال کیا؟ کارگل کی جنگ پر پاکستان میں آج تک کوئی پراپر انکوائری کیوں نہیں ہو سکی؟ ان سوالات کے جوابات کے لیے دیکھتے رہیے تاریخ اور تجزیہ کی کارگل سیریز ڈاکٹر حسان بخاری کو اجازت دیجئے ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ